بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخارے کے سلسلہ جاری اور ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں دو ہزار ایک سو چودہ نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی پھر ایک باب کا ذکر کیا تھا جس کا عنوان یہی تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ فوراں اس کو تحفتاں کسی کو دے اور سامنے والا کوئی اعتراض بھی نہ کرے تو یہ بالکل صحیح ہوتا ہے سمجھا دیا تھا ویسے پچھلے پروگرام میں آپ اس کو خاص طور پر دیکھ لیجئے گا تو کہ احناف کا یہ موقع بڑا مضبوط ہے کہ جب وہ خرید و فروخت ہوتی ہے تو جیسے ہی ایک شخص ہیجاب کرتا ہے دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے سودا پکا ہو جاتا ہے پختا ہو جاتا ہے جس کے علامت یہ ہوتی ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بائے جو ہوتا ہے بیشنے والا وہ مشتری کے پیسے پر حقدار ہو جاتا ہے اس کا حق قائم ہو جاتا ہے اور خریدنے والا جو بائے کی چیز ہے جس کو مبیع کہتے ہیں اس پر اس کا حق پختا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ ملکیت حاصل ہو جاتی ہے اب اگر یہ چاہے تو اس کو کسی کو بھی حبا کر سکتا ہے تحفتا دے سکتا ہے جبکہ امام شایف رحمت اللہ کے نزدیک جب اجاب و قبول ہو جائے اگر دونوں اسی مجلس میں ہیں تو اس بیعے کو ختم کرنے کا اختیار ہے ہاں اگر اجاب و قبول ہو گیا اور دونوں جدہ ہو گئے تو جدہ ہونے سے پختا ہو گی اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک بیعے مکمل پختا اس وقت ہوتی ہے جب دونوں جسمانی اعتبار سے جدہ ہو جائیں جبکہ اس حدیث کے اندر ہی ثابت ہوتا ہے کہ ابھی نبی کریم دور ہوئے نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور ہوئے دونوں ایک ہی مجلس محفل میں تھے اجاب و قبول ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ حضرت عمر سے خرید کر انہی کو توفتن دے دیا اگر یہ سرکار کو ملک اسی وقت حاصل نہ ہوئی ہوتی تو پھر سرکار اس کو توفتن کیسے دے سکتے تھے کیونکہ جب تک کوئی چیز ہماری ملکیت میں نہ آ جائے ہم کسی کو توفتن نہیں دے سکتے تو نتیجہ نکلا کہ جب مجلس محفل میں ہوں اجاب و قبول ہو جائے دونوں اس پر راضی ہو جائیں تو بدن جدہ ہوں یا نہ ہوں سودہ پختہ ہو جاتا ہے چنانچہ مشتری اس مبیع کا بائے کی چیز کا مالک ہو جاتا ہے چاہے تو اس کو آگے بیج دے چاہے تو کسی کو توفتن دے دے تو احناف کا موقف اس سلسلے میں مضبوط ہے حدیث دیکھئے دوہزار ایک سو پندرہ نمبر حدیث پاک ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ ہی میں تھا اور ان کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا وہ اپنی تیز رفتار کی وجہ سے سب لوگوں سے آگے نکل رہا تھا اور میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں اس اونٹ کو جھڑک رہے تھے اور پیچھے لوٹا رہے تھے وہ اونٹ پھر آگے نکل جاتا تھا حضرت عمر پھر اس کو جھڑکتے اور واپس لوٹاتے تو حضرت عمر نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اونٹ آگے نکلے جیسے بیدہ بھی تصور ہوتی ہے کہ سرکار پیشے چل رہے ہیں اونٹ آگے نکل جائے تو اس لئے بار بار اس کو روک رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ کو فروخت کر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ کا ہے یعنی میں آپ کو بیچوں آپ کا ہے آپ لے لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے یہ اونٹ فروخت کر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر دیا پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر یہ اونٹ تمہارا ہے تم اس کا جو چاہو کرو یعنی حضرت عمر سے خریدا اور بیٹے کو ہی با کر دیا اسی مجلس اور محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہوا اس سے معلوم ہوا کہ جب اجاب و قبول تمام ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ پر ملکیت حاصل ہو گئی اور جب ملکیت حاصل ہو گئی تو فوراً آپ نے اس کو توفتاً حضرت عبداللہ بن عمر کو دے دیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اسی مجلس محفل میں اجاب و قبول ہو جائے تو جدہ ہونا ضرور نہیں ہوتا بلکہ اسی مجلس محفل میں ایک دوسرے کے مال پر انسان کو ملکیت کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے اگلے باپ کی طرف آتے ہیں اگلے حدیث کی طرف دو ہزار ایک سو سولہ نمبر حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے وادی میں ایک مال خریدا موادی سے مراد ایک زمین کا ٹکڑا تھا وہ میں نے خرید لیا ان کے اس مال کے بدلے جو خیبر میں تھا یعنی حضرت عمر فاروخ رضی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک زمین خیبر میں تھی اور یہ جو اس وادی کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں وادی قرآن گیا آئے گی تو حضرت عثمان سے ایک وادی میں آپ کی زمین لے لی تو یہ زمین کے بدلے زمین کا سودا ہوا کہ وہ زمین آپ مجھے دے دیں یہ والی زمین اور وہ خیبر والی زمین آپ لے لیں اس طریقے سے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وادی میں ایک مال یعنی ایک زمین کا ٹکڑا خریدا ان کے اس مال کے بدلے میں جو خیبر میں تھا پس جب ہم نے بیعے کر لی تو میں الٹے پیر پیچھے لوٹ گیا حتیٰ کہ میں ان کے گھر سے نکل گیا اس خوف سے کہ وہ میری اس بیعے کو فسخ کر دیں گے اور اس وقت بیعے کا معمول یہ تھا کہ خریدار اور بائے کو اس وقت تک فسخ بیعے کا اختیار ہوتا تھا حتیٰ کہ وہ متفرق ہو جائیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب میری اور ان کی بیعے لازم ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ میں نے حضرت عثمان کو ایک طرح سے نقصان پہنچایا ہے کیونکہ میں نے ان کو تین رات کی مسافت پر ارض سمود کی طرف روانہ کیا اور انہوں نے مجھے تین رات کی مسافت پر مدینہ کی طرف روانہ کیا اب اس کا مطلب کیا ہے پہلے تو دیکھیں اس میں یہ تائد ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سودا کیا زمین کا زمین کے بدلے میں تو یہ بھی جائز ہوتا ہے روپوں کے بدلے میں آپ کو شے خریدتے ہیں کبھی مال کے بدلے میں مال ہوتا ہے جیسے آپ نے کپڑے دی اور برطن لے لیتی ہیں عورتیں اور کبھی زمین کے بدلے زمین بھی ہوتی ہے یہ تیسی قسم کا یہ سودا تھا کہ زمین کے بدلے آپ نے زمین لی تو ایجاب و قبول اسی مجلس میں ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ ایجاب و قبول تو ہوگی لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ ختم کر لیں یعنی چونکہ عبداللہ بن عمر کا موقف یہی تھا کہ جب تک بدن جدہ نہ ہوں بے مکمل نہیں ہوتی ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے بدن جدہ ہو جائیں پھر نہیں ہوتی لیکن اس میں یہ جو جملہ ہے آپ کہتے ہیں اور اس وقت بے کا معمول تھا کہ خریدار اور بائے کو اس وقت تک بے کے ختم کرنے کا اختیار ہوتا تھا جب تک کہ وہ جدہ جدہ نہ ہو جائیں اس وقت یہ معمول تھا اس کا مطلب ہے یہ کسی خاص وقت کی بات ہے وہ دائمی طور پر ہے کہ جب اسی مجلس معافل میں ایجاب و قبول ہو جائے تو کوئی سودہ ختم اب اس کے بعد کر ہی نہیں سکتا ہے اور اگر ایجاب و قبول ہو گیا اس مجلس میں ہیں لیکن جب تک جدہ نہ ہوں اس کے ایجاب و قبول ہونے کے باوجود بھی ختم کرنے کا اختیار ہے یہ امام شافی کا مذہب تھا اس کے بارے میں خود حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارے معمول تھا اس کا مطلب ہے بعد میں یہ معمول نہیں تھا یہ خاص وقت کے ساتھ تھا خلاص کلام یہ ہوا کہ احناف کا موقف اس لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی یہ چیز روایت ہے جو امام شافی کا مذہب ہے اور وہ مشکوک ہے کہیں تو پختہ انداز میں ہے کہ جب تک جدہ نہ ہو جائے تب تک ان کو ختم کرنے کا اختیار رہتا ہے اور اس حدیث کے اندر ہے کہ اس وقت یہ معمول تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد یا پہلے معمول نہیں تھا اور بعد کا یہ ہوگا کیونکہ پہلے یہ تھا اس وقت یہ معمول تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بعد کے اندر موقع بدلہ ہے حدیث بعد میں بیان کر رہے ہیں واقعہ پہلے ہوا تھا تو خلاص کلام یہ ہے کہ احناف کا موقف مضبوط ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اب یہ جو انہوں نے فرمایا اصل میں ہوا کیا کہ یہ خیبر کی زمین جو تھی حضرت عثمان غنی کی تھی جو مدینے سے قریب ہے اور دوسری جو زمین تھی وہ ایک وادی تھی مضافات میں تھی تو گویا کہ ایک قریب زمین تھی ایک دور زمین تھی تو آپ نے حضرت عثمان غنی سے جو زمین خریدی وہ مدینے سے فاصلے پر تھی جو اپنی بیچی وہ یعنی جو ان کی لیو مدینے سے قریب تھی اور جو اپنی بیچی وہ مدینے سے تھوڑی دور تھی اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو دور پہنچا دیا اور انہوں نے مجھے مدینے کے قریب کر دیا اس کو آپ نقصان سے تعبیر دے رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ سے نہیں کہ کوئی نقصان باقیدہ قصدن پہنچایا گیا تھا ایک روایت اگلے باپ کی طرف آتے ہیں باب اما یکرہ من الخضاعی فی البعع بعع میں دھوکہ دینا مکروح ہے اس کا باب دو ہزار ایک سو سترہ نمبر حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اس کو چیزوں کے فروخت کرنے میں دھوکہ دیا جاتا ہے یعنی رسول اللہ جب میں چیزیں خریدتا ہوں لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز خریدا کرو تو یہ کہا کرو کہ کوئی دھوکہ نہ دے لا خلابتہ آپ اس کو یہ بھی کہ سکتے ہیں ایک وظیفہ دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہہ دیا کرو کہ بھائی کوئی دھوکہ نہ دے اب دیکھیں نا جو دھوکہ دینے والا ہے وہ دھوکہ دینے سے بات تو نہیں آئے گا وہ تو دھوکہ دے گا لیکن جب سرکار نے کلمات کہے کہ یہ کہہ دیا کرو تو جب وہ کہے گا تو لازم اس کا کوئی نہ کوئی پوزیٹیو اثر سامنے والے پر ہوگا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا تو اگر اس کو ہم اردو میں بھی اس کو سنت کو ادا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی دیکھو میں تم سے خرید رہا ہوں بھائی دیکھو دھوکہ دہی نہ ہو بڑی مہربانی ہے دیکھو غلط بیانی نہیں کرنا دھوکہ دہی نہ کرنا تو اللہ تعالی اس کی کوئی نہ کوئی برکت آپ کو انشاءاللہ آنکھوں سے دکھائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں جو بچارہ جتنا عارضی کا اظہار کرے کہ دیکھو جی مجھے زیادہ معلومات معلومات نہیں ہے دھوکہ نہ دینا اتنے سامنے والے چھوڑیاں تیز کر لیتا ہے اگر اچھا ہے اس کو تو پتہ نہیں اس کو تو کر دو کچھ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اس حدیث کے اندر نبی کریم نے اسی لئے اس آدمی کو ترغیب دی کہ تمہیں دھوکہ ہو جاتا ہے یہ کہہ دو تو جب آپ کہیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالی رحم ڈال دے کہ چلو یار میں اتنے لوگوں جو چلاکیاں جڑوشاریاں دکھاتے ہیں ان کو میں کاٹ لیتا ہوں یہ بالکل سادہ سا آدمی ہے چلو میں اس کو تھوڑی ریایت دے دیتا ہوں اللہ تعالی رحم ڈالنے والا ہے تو یہ کہہ دیا کریں اگرے باب کی طرف آتے ہیں باب امہ ذکرہ فی الاسواق یعنی بازاروں کے متعلق احادیث کا باب حدیث نمبر ہے دو ہزار ایک سو اٹھارہ اور اس کے راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر قابہ پر حملہ کرے گا جب وہ لشکر مقام بائدہ میں پہنچے گا تو ان کو اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیا جائے گا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرص کی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو از اول تا آخر کیسے دھسایا جائے گا جبکہ ان میں سے ان کے کچھ لوگ بازار میں بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں سے نہیں ہوں گے تو آپ نے اشارت فرمایا ان کو از اول تا آخر یعنی ٹوٹل ان کو دھسا دیا جائے گا پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا یہ غیبی خبر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو قابت اللہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے تو ایک بڑا لشکر ہوگا جو قابت اللہ پر حملہ آور ہوگا تو اس بے عدبی کے سزا میں اللہ تعالی اس کو زمین میں دھسا دے گا تو سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے اب سرکار نے از اول تا آخر یہ سرکار نے فرمایا یعنی ایک ایک آدمی کو تو سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے کوئسن کیا اسواللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لشکر میں نہیں ہوں گے بازاروں وغیرہ میں ان کے آدمی ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے لیکن لشکر میں سے نہیں ہوں گے جیسے انہوں نے قیدی بنا لیا کسی کو اب وہ زبردستی ان کو لے کے جا رہے ہیں یا زبردستی غلام کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں وہ راضی نہیں ہے جانے پر لیکن اس کو لے جا رہے ہیں تو اس بیچارے کا کیا خصور ایسے ہی جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور وہ بازاروں میں ہیں ان کا کیا خصور ہے کیا وہ بچ جائیں گے یا دھسائے جائیں گے جس کی نیت بیدبی کی تھی کعبہ پر حملہ کرنے کی کعبت اللہ کو دھانے کی تھی وہ سزا پائیں گے اور جو ایسے نہیں تھے ان کو تخفیف ملے گی تو اس سے چند باتیں پتا چلیں ایک تو وہی غیبی خبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اس پر بے شمار دلائل ہیں جن میں سے ایک قوی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات صغیرہ و قبیرہ بیان فرمائیں اور وہ صغیرہ علامات بکسرت پوری ہو رہی ہیں قبیرہ علامات رہ گئی ہیں جسے امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے دجال ظاہر ہوگا ان کے مابین جہاد ہوگا یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے دجال کو ہلاک کیا جائے گا کعبت اللہ کو ڈھایا جائے گا یہ حدیث میں ہے کہ حفشی شخص ہوگا پتلے ٹانگو والا وہ کعبت اللہ کو گرائے گا یہ بھی ہوگا قرب قیامت کے وقت ایک جانور دابت الارد کہتے ہیں وہ مختلف شکلوں کا ہوگا اونٹ کی شکل بھی ہوگی گردن اس کی اونٹ اس طرح جیسے گھوڑے کی طرح اور پاؤں مختلف اس طرح سرکار نے اس کے اوساب بیان فرمائے وہ زمین سے نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں عصا ہوگا دوسرے ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی وہ اسے مہرے لگائے گا اور اسی طریقے سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی جہاں سے عمومی طور پر طلوع ہوتا ہے اس کے مخالف سمت میں سے طلوع ہوگا جہاں غروب ہوتا ہے یعنی وہاں سے طلوع ہوگا یہ قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات سرکار نے بیان فرمائے جو ابھی باقی ہیں لیکن چھوٹی علامات بکسرت ظاہر ہو چکی ہیں تو یہ علامت بھی ایک ایسی ہے جو ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو گئی ہو کسی نے قابط اللہ پر حملے کا ارادہ کیا اور زمین میں کوئی بم پڑا اور دھس گیا اور یا پھر اور بھی وقت آئے گا اور ایسے لوگ دھسائے جائیں گے اس کا مطلب ہے قابط اللہ پر حملہ کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا یہ بیعدہ بھی ہے بہت بڑی کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے اور اس کے لئے سزا منتظر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اس سے ظاہر ہوا کہ اگر کوئی لوگ بد بدی کا ارادہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا ان پر جاری ہو تو اس میں پھر وہ لوگ جو شریک نہیں ہیں وہ بھی اس لپیٹ میں آتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ میدانِ مہاشر میں ان کے ساتھ الگ معاملہ کر دیا جائے لیکن جب مطلب گویا کہ جب عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اجتماعی طور پر ہوتا ہے بدوں کے ساتھ ساتھ نیک بھی اس میں پھنس جاتے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر امتوں پر عذاب نازل ہوا تو بعض لوگ ایسے تھے جیسے فرشتے قوم پر عذاب نازل کرنے کے لئے اللہ کے حقوق ام سے جانے لگے تو عرص کی عرب بے کریم ان میں تو تیرے ایسے بندے بھی ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب پہ عذاب نازل کرو کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو عبادت تو کرتے تھے لیکن برائیوں کو دیکھ کر ان کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا یعنی دل میں برانی جانتے تھے تو ان کو پہ اس پر لپیڑ دو تو عذاب تو بظاہر جو ایک نظر آتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جو اس عذاب کے مستحق نہیں ہوتے لیکن آخرت میں بہرحال ان کے لئے سزا نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے وہ قصور نہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے اطراف میں ہونے والے برائیوں پر نظر رکھ کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اب اس امت پر اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا یہ بھی کوئی اجتماعی عذاب نہیں ہے یہ انفرادی طور پر کوئی دھنس جانا کسی کا یہ تو ہوگا لیکن جیسے پچھلی امت میں ہوا کہ پوری پوری امتیں ختم کر دی گئیں اس امت پر اجتماعی عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا یہ تو کنفرم ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ عذابات اللہ تعالیٰ کے یا اس کی ناراضگی کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے کبھی بے برکتی عام ہو جاتی ہے بیماری عام ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے ظالم حکمران کا ہم پر مسلط ہو جانا اور جو عزت والے ہیں ان کو زلط میں اقتلا کر دینا یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا ہر ایک درد محسوس کرتا ہے چاہے وہ نیک پرزگار متقی ہو چاہے وہ گناہگار ہو تو اس لیے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں برائی سے روکیں کوشش کریں کہ معاشرے سے برائی ختم ہو اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کو ٹارگٹ بنائیں پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں پھر جتنے ہمارے اطراف میں لوگ ہیں اگر ہر شخص مستقل محنت کرے تو پوری دنیا کو تو نہیں لیکن کہ بہت بڑے حصے کی اصلاح کرنے میں ہم کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں تو پھر ان نحوصتوں سے برسکیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تفرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين